بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے مریم بطول اینی کہتے ہیں اور میرا تعلق گل گل پتستان سکردو سے ہے سکردو میں جو میرا گاؤں ہے میرا ایڈیا ہے میرا شہر ہے وہ ہے سکمیدان سکمیدان سے میرا تعلق ہے اور میری جرنی کی حوالی سے اگر دیکھا جائیں تو سٹارٹ میں نے لیا تقریباً 1999 سے میں نے سٹارٹ لیا میرا سٹارٹنگ جو بزنس تھا وہ بیوٹیشن ایز ای بیوٹیشن میں نے اپنا بزنس سٹارٹ کیا اپنے کیریئر کو شروع کیا ایز ای بیوٹیشن گل گل پتستان میں فرس ٹائم میں نے اپنا سیلون رن کیا تو بیوٹیشن کی کورس کے لیے شروع میں تو میں نے خود بیسک کورس لیا اس کے بعد ایڈوانس کورس کے لیے آگر خان رولر سپورٹس پروگرام ایک ایر اس پی نے بلتستان میں میرے علاوہ بہت ساری لڑکیوں کو یہاں سے اسلامباد ٹریننگ کے لیے بیجا وہاں پہ بیمز انٹرنیشنل میں ہمیں یہ ٹریننگ سیکھنے کا موقع ملا اس ٹریننگ میں بلتستان کے علاوہ بھی اسلامباد سے بھی بہت ساری لڑکیاں ہمارے ساتھ اس ٹریننگ میں شامل تھے اس ٹریننگ کے بعد کافی سارا کچھ سیکھنے کا موقع ملا بہت سارے استاد سے ملنے کا موقع ملا بہت اچھا ایک پوجر تھا ہمارا اور اس میں تقریباً پورٹی فائف ہم سوڈنس تھے تو بیمز انٹرنیشنل میں میڈم بشرا طالیب اور طالیب صاحب کے ذریعے میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا جس میں ہمارے مختلف سٹارز تھے اس طرح انہوں نے بھی ہمیں بہت کچھ سیکھایا اور اس ٹریننگ کے فائنل میں میں نے بیس پرفارمنس ایوارٹ لیا اس کے علاوہ کٹنگ کمپٹیشن میں میری فرس پوزیشن میں نے حاصل کی اس کامیابی کے ساتھ میس کردو واپس آئی تو میرے فائنلی میرے معاشرے نے مجھے بہت سپورٹ کیا بزنیش جب میں نے مارکٹ لیول پہ اپن بزنیش میں نے شروع کیا تو اس وقت ظاہر ہے بہت سادہ اور اس ٹریننگ کے فائنل میں میں نے بیس پرفارمنس ایوارٹ لیا اس کے علاوہ کٹنگ کمپٹیشن میں میری فرس پوزیشن میں نے حاصل کی اس کامیابی کے ساتھ میس کردو واپس آئی تو میرے فائنلی میرے معاشرے نے مجھے بہت سپورٹ کیا بزنیش جب میں نے مارکٹ لیول پہ اپن بزنیش میں نے شروع کیا تو اس وقت ظاہر ہے بہت سادہ مجھے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا بہت سارے چلنجز کا سامنا کرنا پڑا لیکن میں اپنے ارادوں پہ مضبوط تھی مجھے تھا کہ میں بہت کچھ اس میں نہ صرف میں خودکفیل ہوں گی بلکہ میرے علاوہ بہت سارے لڑکیاں یہاں سے ہنر سیکھنے کے بعد خودکفیل ہو سکتی ہیں اس مقصد کو لے کے میں نے اپنا بزنیش شروع کیا تو جس میں مجھے لون کا تھوڑا سا ایشو تھا فائنانچلی تھوڑا ایشو تھا تو اس میں لون لینا چاہا تو اس میں میں یہاں پہ ضرور آپ کو بتانا چاہوں گی مارکٹ فرسٹ مارکرو فینانس بینگ بلکستان کا ایک ایسا بینگ تھا جہاں پہ خواتین کے لیے بہ آسانی لون ملتے تھے اپنے بزنیش کو لے کے تو سٹارٹ میں میں نے اپنے بزنیش کے لیے جو مجھے مدد کی دفرسٹ مارکرو فینانس بینگ پہ آکے سیکھ کے اس ہنر کو لے کے اپنا بزنیش انہوں نے شروع کیا جب میں نے یہ بزنیش شروع کیا تو اس وقت میرے لیے بہت چینج تھا ایک تو ٹائمنگ جو بزنیش کے لیے آپ کو پتا ہے بہت سارے ٹائم ہمیں دینا ہوتا ہے میرے فیملی بھی متاثر ہو سکتے تھے اور فیملی میں میرے اپنے بچے ہیں میرے ہزبینڈ ہیں میرے وہ فیملی میمبرز اور بھی ہیں جوائن فیملی میں ہم لوگ رہتے تھے تو بہت سارے مسئلہ مسائل تھا لیکن ہمیں جب ہم ٹائم فریم کو دیکھتے ہوئے اپنے وقت کو متنظر رکھتے ہوئے اپنے تمام کام کو ایک پیٹرن کے ساتھ ہم جب چلاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کے فیملی جو ہے آپ کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اور جو میرے شوہر ہیں انہوں نے بہت میرا مدد کیا بہت حیلت کی اور میرے بہنیں میرے ماں میرے باگ میرے فیملی میمبرز میرے فرنس سوسائیٹی نے اس ٹائم پہ میرے ساتھ بہت دیا میں نے اپنی کلچر کو دیکھتے ہوئے میں اپنی ثقافت کو دیکھ تو میرے لیے یہ بہت خوشی کی بات تھی کہ جو لڑکیاں کام سیکھنے کے بعد وہ اپنے گھر کی کفالت خود کر رہی ہیں بھائی کے مدد کر رہی ہیں اپنے والد صاحب کے مدد کر رہے ہیں تو یہ ایک معاشرے کے لیے ایک اچھا انپک پڑھ رہا تھا اور سالانہ جو ٹریننگ ہوتی ہیں اینیس بیڈیو سالون میں اس میں تقریباً ہر سال دس آل فنیاں ڈیزرگنگ فیملیز کے بچیوں کو بغیر فیز کے ہم لوگ ٹریننگ دلواتے ہیں اور وہ روزدار بھی ہے اور اپنے سالون رن کر رہی ہیں اور اپنے بچیوں کی کفالت کر رہی ہیں ہمارا ایک نیا پروڈکٹ جو میں نے لانچ کیا ہے بلدستان کی کلچر کو دیکھتے ہوئے گل خاتون ٹیلنڈ ہف گل خاتون اس میں بھی تقریباً دو ہزار سے زائد خواتین ہنرمن خواتین ایڈسٹرٹ ہے اور بلدستان رومن جمبر آف کامر کی ایزا فانڈر میں کام کر رہی ہوں اس میں بہت سارے خواتین اپنے کابینہ کے ساتھ کام کر رہی ہیں اور جو مجھے ایوارڈ ملا میرے اچیمنٹس ہیں بہت سارے جو کہ میں آپ کو ضرور شیئر کرنا چاہوں گی اس میں بلدستان سے فرس سیمومن سمیٹ کنونشن میں میں فرس لیڈی تھی وہاں پہ مجھے ایزا سپیکر انٹرپنیور بومن پہ بولنے کا موقع دیا گیا اور اس کے علاوہ جو ہے کراکرم یونیورسٹری گلگت میں بھی ایزا سپیکر مجھے لیا گیا اور مجھے ایزا ساتھ لیے وہاں سے ایوارڈ لیا اور جیوی لیول پہ بلدستان کے جیوی لیول پہ مجھے جو ایوارڈ ملا تھا وہ ورلڈ بنگوانوں کی طرف سے ملا تھا اسلامباد میں جو کہ میرے لیے بہت بڑا ایک ایوارڈ تھا وہ فرسٹ رومنے لیڈی انٹرپنیور کے طور پہ مجھے میکرو فرنانس کے تھو مجھے ملا تھا اور بہت سارے ایوارڈ ایسے ہیں جو کہ نیشنل لیول پہ مجھے ملا ہے اب میں یہاں بات کروں تو نیشنل لیول پہ جو مجھے ایوارڈ ملا ہے سٹار آف در فرس بیوٹیشن ایوارڈ مجھے نیشنل لیول پہ اسلامباد سے ملا جو کہ نیش بیو کے تھو مجھے ملا تھا نیشنل سکر یونیورسٹری آف اسلامباد میں تو بہت سارے ایوارڈ ایسے ہیں جو بیوٹی سیکشن میں مجھے ملا جو کہ سینئر بیوٹیشن ایوارڈ مجھے ملا اور اس کے علاوہ جو ہے بلتستان میں راہیان نور کے نام سے ایک ایوارڈ تھا جس کو میں نے چیف کر لیا اور آغا خان رولر سپورٹس پروگرام کے انکوائر کے طور پہ مجھے جو لیا گیا دو ہزار تئیس کی جو ہے بیسٹ بزنس وومن خاتون ایس ای برینڈ جو میں نے لانچ کیا بلتستان کے فرس لیڈی وومن بھل خاتون کے نام سے تو اس کے لیے بھی مجھے ایوارڈ ملا یہاں پہ میں یہی کہوں گی یہ ساری چیزیں رات و رات حامل حاصل نہیں ہوتی ہیں ہم خواتین سٹریگل بہت کرتے ہیں لیکن ہم معاشرے کے چھوٹی موٹی چیلنجز کو دیکھتے ہیں ہم گھبرا کے ہم ہیوٹرن لیتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں ہے صحیح ہم نہیں کریں گے کسی کے دباؤ میں آکے لیکن آپ مستقیل مجاز مزاجی کے ساتھ آپ تحمل کے ساتھ آپ اپنے ارادوں کو مضبوطی کے ساتھ اپنے ارادے میں آپ کو مضبوطی ہونے چاہیے کہ میں نے اس چیز کو اچھی کرنا ہے تو پھر کرنا ہے اس کو حاصل کرنا ہے تو کرنا ہے آپ کو اپنے ارادوں پر یقین ہونے چاہیے کہ میں کر سکتی ہوں تو انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی آپ کے قدم ضرور جونے شکریہ شکریہ